دس ہزار عرب دوبارہ مسلمان ہو گئے ایک جزیرہ تھا آسٹریلیا میں وہاں پاکستان کی نہیں جنوبی افریقہ کی ایک جماعت گئی وہاں دس ہزار عرب آبادی تھی لیکن وہ سب عیسائی ہو چکے تھے انہوں نے ایک جگہ آزان دیکھ کر نماز پڑھی جب سلام فیرہ تو ایک بڑی عورت نے ان سے بات کی کہ یہ جو تم نے کام کیا ہے میرے باپ دادا کیا کرتے تھے ہم عرب ہیں لیکن سب کچھ بھول چکے ہیں انہوں نے کہا تم ہمارے پاس آؤ ہم اس لئے آئے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو بھولا سبق یاد دلائے تو بڑے عورت گئی اور مکانوں سے نکال کر نوجوان لڑکو لڑکیوں بڑے چھوٹے سب کو لے کر آئی اور سارا گراؤنڈ بھر دیا انہوں نے ان کو دعوت دے کر سب کو کلمہ دوبارہ پڑھا آیا اللہ فرماتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں میری محبت بٹھائے وہ میرے محبوب ہیں تو ہم لوگوں سے توبہ کروائیں تو اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں بیلجیم میں جماعت گئی جس علاقے میں جماعت پہنچی وہاں بے دینی بہت زیادہ تھی اور لوگ تبلیغ والوں سے متعارف بھی نہیں تھے وہاں لوگوں سے کہا گیا کہ گست کرواؤ پر کوئی گست کروانے کے لئے تیار نہ ہوا پھر امام مسجد صاحب کو تیار کیا کہ وہ گست کرائیں وہ وہاں کے شراب کھانے میں لے گئے شراب کھانے میں چار نوجوان بیٹھے ہوئے تھے اتفاق سے وہ چاروں مسلمان تھے جماعت والوں نے ان سے دین کی اور فکر آخرت اور تبلیغ کی بات کی تو ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام عبداللہ تھا وہ مسجد میں آنے کے لئے تیار ہو گیا اس کو مسجد میں لائے نہلا دلا کر نماز پڑھائی پھر اس سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات کی تو وہ دس دن کے لئے تیار ہو گیا جب وہ اللہ کے راستے میں دس دن لگا کر واپس آیا تو اس کے دل میں آخرت کی فکر اور اللہ کو رازی کرنے کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا دس دن لگانے کی یہ برکت ہوئی کہ اس نے اپنے محلے میں دین کی محنت شروع کر دے اور شراب کھانے کا مالک اس کا دوست تھا اس کی محنت سے شراب کھانے کے مالک نے تین دن اللہ کے راستے میں لگائے اور یہ بھی دیندار بن گیا حتیٰ کہ اس نے شراب کھانا ہی بند کر دیا سبحان اللہ دوستو یہ ہے تبلیغ کی محنت مشٹر ایشیا یہیہ بھٹ کی خوبصورت کار گزاری مشٹر ایشیا یہیہ کہتے ہیں کہ میں تبلیغ سے تو کافی عرصے سے مطارف تھا لیکن قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا اس محول سے قبل میں بڑی مشکل زندگی گزار رہا تھا ہر وقت مقابلے کی تیاری میں مگن رہتا لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے کلین شیو کراتا تھا اچھی گاڑی میں بیٹھ کر ریڈ اینڈ وائٹ پیتے ہوئے ساری دنیا میں آیاشی کرنے کا پروگرام تھا لیکن اللہ جزائے خیر دے بھائی زلکر نین سابق ٹیشٹ کرکیٹر کو وہ میرے پیچھے لگے رہتے تھے میں انہیں صاف کہہ دیتا تھا کہ بھائی آپ کا کریئر ختم ہو گیا اب آپ فارغ ہو کر مولوی بن گئے میں نے تو ابھی زندگی گزارنی ہے لیکن وہ مجھے برابر سمجھاتے رہتے تھے اسی دوران ایک ایمان افروز واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دے ہوا یوں کہ اس دوران رائی ونڈ کا سلانہ استعمہ قریب آ گیا اور ساتھیوں نے بھی استعمہ پر چلنے کو کہا تو میں نے دو تین گھنٹے کے لیے استعمہ پر آنے کا وعدہ کیا استعمہ پر آیا وہاں کا محول دیکھا ساتھیوں نے رات ٹھیرنے کی درخواست کی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے صبح شیو اور گسل بھی کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے مان لیا اور رات گزارے صبح ناشتہ کیا تو ساتھیوں نے کہا سابق ٹیسٹ کریکیٹر عبدالقادر کو کون لائے گا اس کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے تو میں نے اپنی گاڑی پیش کر دی پھر میں نے شیف کر آئے اور عبدالقادر کی طرف چل دیا وہاں سے اس کو لے کر جب واپس رائی ونڈ جانے لگا تو عبدالقادر نے کہا کہ استعمہ پر میرا ایک مسلم دوست آیا ہوا ہے اس کی لیے کچھ حدیعہ وغیرہ لینا ہے مختلف حدیعہ خرید کر رائی ونڈ پہنچے تو پیرون کے حلقہ میں جا کر ایسا محسوس ہوا جیسے ساری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہیں کہیں فول والوں کا حلقہ تو کہیں سعودی عرب والوں کا کہیں روس ملیشیا انڈونیشیا ایران قطر کانادا کہیں نیوزی لینڈ والوں کا حلقہ ہم نیوزی لینڈ والے حلقے میں گئے میں وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت نوجوان چہرے پر سنت رسول داری مبارک ہے اور لباس بھی سنت کے مطابق ہے سر پر امامہ ہے اس کو دیکھ کر میرے دل پر چوٹ لگی کہ ایک مسلم ہو کر اتنی سنت کا اعتمام کرے اور ہم پیداشی مسلمان ہیں اور ہم پاکستان کو اسلام کا قیلہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کا شہدائی سمجھتے ہیں جب ہم نے اس کو حدیعہ پیش کیا تو اس نے پوچھا کیا سموسہ کھانا سنت ہے میں اور متاثر ہوا اور میں نے داری رکھنے کا پکہ ارادہ کر لیا تین گھنٹے کیلئے گیا تھا لیکن تین دن کے بعد واپس آیا تو والدہ نے کہا کہ اپنا ہلیہ درست کر لو کہیں جانا نہیں میں نے کوئی جواب نہ دیا اور گسل کھانا گسل کرنے چلا گیا جب واپس آیا تو والدہ نے کہا ہلیہ ٹھیک نہیں کیا لگتا ہے تمہاری نیت ٹھیک نہیں تو میں نے دل میں کہا کہ پہلے خراب تھی اب ٹھیک ہے بیوی نے بھی اس طرح کی باتیں کی لیکن میں نے ان کے طرف زیادہ توجہ نہ دی اجتماع پر حاج عبدالوحاب صاحب سے ملاقات کے لئے گئے ملاقات کے دوران انہوں نے محبت سے میرے چہرے پر ہلکی سی چپت لگا دی لگتا ہے یہ اس کا اثر ہے آج تک دھاڑی نہیں کٹی اللہ اکبر نتھو کی نئی زندگی کی ابتداء دوستو جناب عبدالبرقاد علوی نظام پر جلہ آجمگڑھ انڈیا کے رہنے والے ہیں 21 اگست 1999 کو ان سے دلی میں ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ ان کے گاؤں کے قریب مخدوم پر بستی ہے یہاں ایک مسلمان نتھو صاحب عمر تقریباً چالیس سال وہ رہتے ہیں ان کو شراب کی عادت ہو گئی تھی اور اکثر نشے میں رہتے تھے گھر والے ان کے طرف سے مایوس ہو گئے تھے چند سال پہلے کی بات ہے کہ تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ مخدوم پر آئے وہ گشت کرتے ہوئے نتھو صاحب کے گھر پہنچے ان سے کہا کہ اب ہمارے ساتھ جماعت میں چلئے انہوں نے جواب دیا کہ میں تو ایک شرابی ہوں دیکھو اس وقت بھی میری جیب میں ایک کپی ہے تبلیغی جماعت والوں نے اسرار کیا تو انہوں نے جیب سے کپی نکالی اور ساری شراب پی گئے اس کے بعد وہ مد ہوش ہو کر چار پائی پر لیڑ گئے اب تبلیغ والے چار پائی کے چاروں طرف بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرنے لگے کئی گھنٹوں کے بعد انہیں ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ تبلیغ والے ان کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں نتھو صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تبلیغ والوں نے کہا کہ ہاں جب آپ مد ہوش ہو گئے تو ہم لوگ آپ کے لیے دعائیں کرنے لگے اس واقعے کا نتھو صاحب پر بہت اثر ہوا انہوں نے کہا اچھا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اس کے بعد وہ گھر کے اندر گئے اپنے بچوں سے کہا کہ گسل کھانے میں پانی رکھو مجھ کو نہانا ہے اور کپڑے بدل کر تبلیغ والوں کے ساتھ جماعت میں جانا ہے گھر والوں نے اس کو مزاق سمجھا انہوں نے کہا کیا آپ شراب کی کپی لے کر جماعت میں جائیں گے انہوں نے کہا نہیں میں شراب چھوڑ کر جاؤں گا اس کے بعد وہ جماعت میں گئے تین دن کے بعد جب وہ واپس آئے تو ایک بدلے ہوئے انسان تھے اب نتھو صاحب کو لوگ ایک دیندار انسان کے حیثیت سے جانتے ہیں دوستو حالی میں جناب عبدالبرکت علوی کے ملاقات نتھو صاحب سے ہوئی تو انہوں نے ان سے پوچھا کیا آپ کا کبھی شراب پینے کا جی نہیں چاہتا انہوں نے جواب دیا کہ تبلیغ والوں نے جو بات بتائے وہ مجھ کو شراب سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے اللہ اکبر ملیشیا کی ایک نوجوان کی محنت دوستو ملیشیا میں ایک نوجوان جس کا نام حارون تھا رائیوینڈ میں چالیس دن لگانے آیا جب وہ وقت لگا کر اپنے محلے میں واپس پہنچا تو اسے بڑے فکر ہوئی کہ میرے محلے کے اکثریت اللہ سے روٹھی ہوئی ہے میں کسی طرح ایسی محنت کروں کہ ایک ایک آدمی کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اسی فکر میں دن رات دربدر فرتا اور ہفتے میں ایک دن مسجد میں بیان کے لئے کھڑا ہو جاتا لیکن کوئی اس کے بیان میں نہ بیٹھتا آخر کار وہ جگہ جگہ ٹوپیاں پھیلا کر بیان کرتا کئی مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا مگر کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں جڑا آخر اس کی محنت رنگ لائی مسجد چند ہفتے گزرنے کے بعد دو آدمی اس کے ہم ذہن ہوئے پھر وہ بھی اس کے ساتھ در در فرنے لگے پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اسی مسجد کو اللہ نے پورے ملیشیا کا مرکز بنا دیا ابھی حال ہی میں ملیشیا میں ایک استعمال ہوا تو لاکھوں آدمی جمع ہوئے اور ہزاروں آدمی اللہ کے راستے میں نکلے یہاں ایک بات ارض کر دوں الحمدللہ رائبن کے زیر احتمام دنیا کے چالس کے قریب ملکوں میں ہر سال استعمال ہوتے ہیں صرف وہاں ملیشیا کے ایک شہر لشٹر کی مسجد سے پچیس جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلے حتی کہ وہاں کے وزیر اعلی دارتال زافر نے بھی تبلیغ میں وقت لگایا اس کارگزارے کو سنانے کے مقصد یہ تھا کہ اس نوجوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام سمجھا پھر اس کی قربانی اور محنت کیا رنگ لائی یہ آپ کے سامنے ہیں اب قیامہ تک جو لوگ جہاں سے تبلیغ میں وقت لگائیں گے تو اس کے نام عمال میں بھی اس کا عذر لکھا جائے گا کیونکہ وہ ان سب کے نکلنے کا ذریعہ بنا مراکس کے شاہی محل کا گلوکار داڑی میں دوستو عبدالواحد مراکس کے شاہی محل کا نامور گلوکار تھا اس کو اس کے باورچی نے تیار کیا جماعت میں آیا اور داڑی رکھ لی شاہی حسین نے اس کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کی اس کو قید کر لیا گیا اس کے داڑی رکھنے پر ہزاروں نوجوانوں نے داڑی رکھ لی حکومت نے دورانے قید اس کے داڑی کٹوا دی اور ٹی وی پر لایا گیا لیکن شرابیوں نے اسے دیکھ کر شراب چھوڑ دی اور اس پر پوری قوم نے اتجاج کیا دعوت و تبلیغ کا کام دوستو کرو اس کام میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے اپنے لوٹ کر آئیں گے اور پرائے داخل ہوں گے یہ نبی کے محنت کا اثر ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کام ہوتا ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت چلے گی وہاں بندہ اللہ تبارک و تعالی کو بھی یاد کرے گا اپنے گئے ہوئے کو بھی واپس لے کر آئے گا اور پرائے کے لیے بھی اسلام کا دروازہ کھولے گا اور اسلام قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا تو دوستو اس لیے کوشش کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے دعوت اور تبلیغ میں وقت لگائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کام میں جوڑیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں